ہر رگہ ماشاءاللہ جذبہ اور یہ کیا کہی تھے کہ یہ صحابی نے نہیں نکالا اب میں جب البور کا ایک واقعہ بتاؤں کچھ سنی نوجوان میرے پاس ایک پرچا لے کر آئے پریشان تھے بیچارے کہنے کے حضرت رات میں ہمارے محلے میں یہ لوگ چپکا کے گئے ہیں اس میں پانچ سوال تھے پہلا سوال کہ کس صحابی نے جلوس محمدی نکالا اس کا نام بتائی کون سے صحابی اپنے گھر پر جھنڈا لگاتے تھے کس صحابی تیسرا سوال کس صحابی کا اُرخ ہوتا تھا اس طرح دو سوال آؤڑا وہ نوجوان لوگ پریشان ذہیر صفات یہ ملے گا آج تک آپ نے سنا حضرت اہو وقر نے جھنڈا لگایا جلوس نکالا جلوس جلوس تو ثابت ہے جب مدینہ دیکھیں ہم لوگ آمد خجلوس نکالتے ہیں نا بھارا ربی اللہ آمد ہے رسول سبحان اللہ دنیا میں آمد تو آمد ہے مدینہ میں جب آمد ہوئی تھی سبحان اللہ تو روز آنا مدینہ والے جاتے تھے کوئی خجور کے پیڑ پہ کوئی پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھ رہا کہ سرکار کبھا رہے ہیں سبحان اللہ نراش ہو کے واپس آ جاتے تھے اور ایک وقت آیا جب نظر آیا نبی کا چہرہ دور سے اُٹھ نہیں پا سبحان اللہ تو لوگوں نے بچوں نے کیا وہاں گن گنا جلوس بھی جلوس میں ترانہ بھی سبحان اللہ وَجَبَ شُكْرُ عَلَيْنَا مَعْدَعَ لِلَّهِ دَعِكُمْ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عربی میں گن گنا رہے تھے ہم لوگ اردو میں گن گنا تھے کیا کہنا کیا کہنا سبحان اللہ اب یہ بتاؤ اُٹھنی دیکھنے کے بعد کیا سب اپنے گھر واپس آنے تھے کہ چلو دیکھ تو کہیں اب چلو اب جلوس نہیں سبحان اللہ پورا جلوس نبی کی اُٹھنی کے پیشے چلنا سبحان اللہ یہ تو سنت صحابہ ہو گئی یہ جلوس محمدی تو نکل رہا تھا مدینہ کی وادیوں سے تلال بدرو علینا کیانتے ہیں جو ان لوگوں نے جو پڑھا تھا اس کا مطلب کیا دور سے دیکھا انہوں نے پہاڑوں کی وادیوں کے پیش سے نبی کی اُٹھنی یہ لوگ کیا کہیں تلال بدرو یہ سرکار کا چہرہ یہ اُٹھنی نہیں یہ ہمارے پیش میں چودمی کا چاند اُبھارا سبحان اللہ بدا کی گھاڑیوں کے پیش سے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے محبوب کو ہمارے بیش میں بیش دی آپ دیکھئے تو صحابی اب یہ کیا کہتے ہیں نہیں صحابہ نے نہیں نکالا جلوس محمدی جس طرح تم نکالتے ہو تو پانچ سوال تھے اب نوجوانوں کو جواب دینا تو مشکل ہے میں بھی تھوڑی دیر خاموش تھا میری خاموشی وہ دیکھ کے وہ لوگ کچھ پریشان لگے لگتا ہے حضرت کے بعد جواب نہیں ان لوگوں نے کیا لکھا تھا یہ بتاؤ یہ پانچ کا جواب یہ صحابہ نے کیا کی نہیں کیا جلوس نکالا جھنڈا لگایا اگر نہیں کیا ہے تو تم کیوں کرتے ہو تو میں نے پھر فورا نہیں کہا دو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ پانچ سوال ہے چھٹا سوال نیچے لگتو تو لے جا کے وہیں چپکا دو چھٹا سوال کیا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو رات میں پرچہ چپکاتے تھے اے اے اہ! نا! اے 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 ائتا